اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہیں زیٹی بیل پر بہت زیادہ ویڈیوز بن گئی ہیں میری سائیڈی سے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ زیٹی بیل کا جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے وہ انفورچنیٹلی اس دفعہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی طرز پر چلا گیا ہے اور جو ریکروٹمنٹ پروسس بہت پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا اور اس میں جو ویٹنگ لسٹ میں گینیڈیٹس ہیں ان کو اتنا زیادہ انتظار جو کرنا پڑ رہا ہے تو زائد سی بات ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں کافی سوالات ہوتے ہیں اور میں چونکہ اس ریکروٹمنٹ پروسس سے سٹارٹ سے ہی لنکڈ ہوں میں نے لوگوں کو گائٹ کیا ہے کافی زیادہ اور الحمدللہ باقی لوگوں کے نسبت جو پریڈکشنز ہیں اس حوالے سے تو وہ میری کافی زیادہ ٹھیک ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کے انٹرویوز میں اس کا فائدہ بھی ہوا ہے تو پھر لوگ جب زیادہ قویشن کرتے ہیں تو پھر میں اس پر ایک کمپائرڈ ویڈیو بنا دیتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک تو نہیں ہے کافی زیادہ لوگ ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں جنہوں انٹرویوز دیئے تھے تو یہ کہ اس کے حوالے سے کچھ انفرمیشن گیدر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں میں جو ملتے ہیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تو اس میں دیکھیں زیادہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے زیٹی بیل نے جو ریکروٹمنٹ پروسس سٹارٹ گیا تھا کیا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب تک تو اس کا جواب نہیں کیونکہ کل ہی میں نے بہت سارے ازلا میں بات کیے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی دو کمپلیٹ بیچز نے جوئن نہیں کیا تو زیٹی بیل کے جو ایبلائز ہیں ان کے مطابق زیٹی بیل نے اس دفعہ سیلیکشن کے دو بیچز بنائے ہیں ون فیفٹی اور ون فیفٹی کا یہ آلیڈی میں نے آپ کو بتایا تھا تو ون فیفٹی کے جو لوگ تھے جن کو لیٹس پہلے ڈسپیچ کیے گئے تھے وہ لوگ انہوں نے جوئن کیا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ بیچ جو آنا تھا اس میں ابھی کچھ ازلا رہتے ہیں کچھ ڈسٹرکٹ رہتے ہیں جن کو ابھی تک لیٹس نہیں ملے تو آپ میں سے بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو ای میل تو آ گئی تھی لیکن ان کو آفر لیٹر بھی تک نہیں آئے کچھ کے جو ہے وہ ایچی سی ویری فائٹ ڈگری وغیرہ کے ایشو وہ بتاتے ہیں تو یہ کہ کچھ کا کوئی ایشو ہے بھی نہیں لیکن ان کو لیٹر نہیں ملے تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ابھی بھی کچھ ڈسٹرک رہتے ہیں جن کو لیٹر نہیں ملے تو یہ ان کی اپنی کوئی پالیسی ہو سکتی ہے یا زونل آفیس کے لیول پر اویلیبل ویکنسیز کی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کو میل آئی تھی ان کے لیٹر سے تو ظاہر سے باتیں آنے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ سیلیکٹڈ کینیڈیٹس جو تھے کیا ان سب نے جوائن کر لیا ہے اب یہ سوال ظاہر سے بات ان تمام لوگوں کے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں تو یہ ہے کہ اس کا جواب ہے کہ ہنڈڈ پرسنٹ لوگوں نے جوائن نہیں کیا اگر ہم صرف ملتان ڈسٹرک کی بات کریں تو ملتان زون کی اگر بات کریں تو یہ بڑا زون ہے اور تھری ہنڈڈ کا بیچ اگر آتا ہے تو اس میں کم از کم ملتان کے اویلیبل ویکنسیز کے حساب سے پندرہ سے بیس لوگوں کو آنا چاہیے تو پندرہ سے بیس لوگوں کو آنا چاہیے تو اس میں کم از کم ایک بیچ میں آٹھ سے دس لوگ آنے چاہیے لیکن کل پرسنٹ کی ریپورٹ کے مطابق ملتان زون کے اندر کل تین لوگوں نے جوائن کیا ابھی تک تو اٹ مینز کہ اگر آٹھ سے دس لوگوں کو لیٹر ڈسپیچ ہوئے ہیں یہاں پر فرسٹ پیچ میں تو ان میں سے صرف تین لوگوں نے جوائن کیا ہے تو یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ویکنسیز ویکنٹ رہ جائیں گی جب دو بیچز کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی کیونکہ ویٹنگ لسٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اویلیبل ویکنسیز کے تعداد اس طرح بڑھتی جائے گی اگر فرسٹ بیچ میں سے لوگوں نے جوائن نہیں کیا تو اسی طرح جو سیکنڈ بیچ ہوگا ون ففٹی کا اس میں سے جو اگر ڈسٹک وائز جو لیٹرز آئیں گے تو اس میں میں بھی اس میں سے بھی کچھ لوگ جوائن نہ کریں تو یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہنڈرڈ پسٹن لوگ جوائن نہیں کر رہے اور میں ایسے بھی کینیڈیٹس کو جانتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہی تھے جنہوں انٹرویز دیا ہے ان کو لیٹرز ملے ہیں لیکن انہوں جوائن نہیں کیے تو یہ ہے کہ اب ایک سوال یہ بھی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ویٹنگ لسٹ کے کتنے لوگوں کو بلائے جائے گا ڈسٹک وائز تو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈسٹک وائز کتنی ایویلیبل ویکنسیز ہوتی ہیں جب دونوں بیچز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ضائع سی بات ہے یہ میٹنگ بھی کال ہو سکتی ہے ہیڈکوارٹرز کے ساتھ اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کتنے لوگ جوائن آپ کے کر چکے ہیں اور کتنی ایویلیبل ویکنسیز رہتی ہیں تو ہیڈ آفیس کے پاس یہ آتھارٹی ہے وہ ایویلیبل ویکنسیز کے حوالے سے ڈسٹک وائز دوبارہ سے آفر لیٹر کو ڈسپیچ کر دیں پاکہ جو ویٹنگ لسٹ میں ان لوگوں کو فور ایکزمپل اگر ایک ڈسٹک میں پندرہ سیٹیں ہیں اور دس لوگ جوائن کرتے ہیں انہوں نے پندرہ لیٹر ڈسپیچ کر دیئے تھے پہلے دونوں بیچز میں تو پانچ سیٹیں جو ویکنٹ رہ جاتی ہیں یہ پھر ویٹنگ لسٹ لسٹ جوہے وہیں سے بوری کی جائیں گی تو ویٹنگ لسٹ کے جو کینڈیٹس ہیں یہ پروسس تو چل رہا ہے تو آپ اسے زیٹی بیل کے اوپر ہی نہ رہے ہیں آپ باقی جوبز کی بھی ٹرائی کرتے رہیں لیکن ویٹنگ لسٹ کے لیے بھی چانس نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو لیٹر ڈسپیچ کر دیے جائیں لیکن پولیسیز کا پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اب یہ بھی خبر تھی کہ چھے سات مینے بعد جوہے دوبارہ سے اوفیسر کریٹ تھی کیا ہی ایک تھری ہنڈڈ کا بیچ دوبارہ آئے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ زیٹی بیل میں ان آنے والے ایک دو سالوں میں بہت زیادہ ریٹائرمنٹس ہیں تو اگر وہ بیچ آنے کی تیاری ان کی ہے بیچ دوبارہ آئے گا اس کی اویلیبل ویکنسیز جو ہیں ان کے مطابق تو پھر میں بھی چانس ہی کہ ویٹنگ لسٹ کو کال نہ کی جائے اور نیکسٹ پروسس سے وہ ہی سٹارٹ کر دیا جائے اور اس ظاہر سے بات ہے اس پروسس میں زیادہ سے زیادہ لگے گا تو ایک سال لگ جائے گا تو ایک سال میں وہ تبارہ سے نئے لوگ اس میں بینک کو جوائن کر سکتے ہیں تو یہ کہ اچھے کے امید رکھنی چاہیے تو پہلے جو لوگ ہیں جوائننگ کے بعد ہی پتا چلے گا کتنی اویلیبل ویکنسیز بچتی ہیں تینکیو تینکیو